ہلو نمسکار سوگر آپ سبی کا ہریانہ کے مکتل سماچار کی تازہ ویلیٹڈ میں اس ویڈیو میں جانے گے ہریانہ کی ٹاپ ٹین فٹا فٹ تازہ خبریں اگر آپ ہریانہ کے کسی بھی جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اگر آپ روزانہ ہریانہ کی تازہ خبریں پانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ اس یوٹیوب جل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تک لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملیں اور آپ سبھی لوگوں سے ایک سکایت ہے ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو پر ویڈیو پر نہ ہی لائک کرتے ہو نہ ہی ویڈیو کو اسے کرتے ہو آپ سبھی لوگ ویڈیو کو لائکن شیئر ضرور گیا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ہریانہ میں کورونا کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں نوہزار چھہسو پچھپن نئے سنکرمیت مریض ملے وہیں بارہ مریضوں کی موت اور اس کے ساتھ بتاتے کی ہریانہ میں کورونا سنکرمہ در تیجی سے بڑھ رہی ہے وہیں سکر وار کو دینک سنکرمہ در 21.57 فیزدی پہنچ گئی ہے ریکاری در لڑک کر کے انکیان میں دسملو 91 فیزدی رہ گئی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ 9,655 نئے کیس ملے ہیں بارہ کی جان گئی ہیں یمنہ نگر میں چار گروگرام میں تین نوہ میں دو فیدہ باد کرنال و پانیپت میں ایک ایک مریض نے دم توڑا ہے پردیس میں سکری مریضوں کی سنکرمہ 62,000 پار ہو گئی ہے راحت کی بات یہ ہے کہ ایک دن میں 9,247 مئیز ٹھیک بھی ہوئے ہیں تو سب سے جیدہ گروگرام میں 359 کیس ملے ہیں فیدہ باد میں 911 اسار میں 340 سونیپت میں 590 کرنال میں 443 پانیپت میں 322 پنچ کولا میں 547 امبالہ میں 425 سرسہ میں 288 روہ تک میں 286 نارنول میں 165 جین میں 236 ریوارڈ میں 265 جھجر میں 177 فتہہاد میں 144 شرکی دادر میں بہتر نو میں 40 پلول میں 35 سنکرمہ مریض ملے ہیں اور اس کے ساتھی سرکاری دفتروں میں 5 فوری تک جاری رہے گا ورک فرام ہوم اریانہ کے سرکاری کاریلوں میں اب 5 فوری تک ورک فرام ہوم جاری رہے گا موک سچیو کاریلے نے اس سمندھ میں آدیس جاری کرتے ہیں پور آدیس 4 جنوری سے 20 جنوری صبح 5 بجے تک جاری کیے تھے موک سچیو نے سبھی پرساسنک سچیو ویبھاگہ دہچوں اور بورڈنگموں کے پربند نیدیس کو موک پرساس کو منڈلہ ایک تو ڈی سی واس سبھی یونیورسٹی کے ریسٹرار کو آدیس جاری کیے ہیں کورونا کے بارتی ماملوں کے کارن 50 فیزی کرمیوں کو ہی کاریلے بلائے ہیں اور اس کے ساتھ انکرمنیوں کے لیے کارک روزٹر جاری کریں کورونا نے بڑھائی چنتہ ہائی کورٹ نے کہا کانون ویوستہ کا سنگٹ نہ ہو تو 28 فروری تک گرفتاریا نہ کریں تو پنزاب ہریانہ ہائی کورٹ نے کہا کہ پنزاب ہریانہ اور چندگرد میں بڑی سنگھیا میں کورونا پاسٹیو کیس سامنے آ رہے ہیں حیثے میں عدالتیں نیمی طور پر کام نہیں کر پا رہی ہیں تینوں 28 فروری تک چھوٹے موٹے اپرادھوں میں جب تک کانون ویوستہ کا سنگٹ نہ ہو گرفتاریاں نہ کریں تو ہائی کورٹ نے اس مامنے کو لے کر کے سنگیان پر سنوائی جاری سک کرتے ہوئے حالات بہت ناجگ ہیں کہا ہے کہ ایسے میں جب تک ضرور نہ ہو تب تک لوگ عدالت نہ ہیں اس کے لئے ہائی کورٹ نے پنزاب ہریانہ اور چندگرد کے عدالتوں دوارت جنا روپیوں کو جمانتیں مل چکی ہیں اور پیرول مل چکی ہیں ان کی جمانتیں اور پیرول ٹائس پویدہ جاری رکھے جانے کے آدیش دیئے ہیں 134 سے کے تحت اسکول سنچالکو نے کہا فیس پرتپورتی کی راست نہیں ملی داخلوں کا دواب نہ بنائیں سرکار تو ہریانہ کے نیجی اسکول سرکار کے دواب میں آنے کو تیار نہیں ہیں نیجی اسکول سنچالکو نے صاف کر دیا ہے کہ گریب بچوں کی فیس پرتپورتی کی راستی ابھی نہیں ملی ہے سرکار داخلوں کو لے کر ان پر دواب نہ بنائیں نیسنل انڈیپینڈنس اسکول الائنس کے راستی ادھش کلوشن سرما نے بتایا ہے کہ کہا ہے کہ 9 سے 12 کچھا کے بچوں کے نیسنل پڑھانے کی راست کا بھی جلد نرہ کیا جائے نیجی اسکولوں کو داخلے نہ کرنے پر نوٹس دینا انچت ہے فارم 6 جمع کرنے کی تاریخ سرکار بڑھائے ہریانہ میں سپائی بھرتی میں دوسروں سے پریچھت دلانے والے چھ بھیارتی کاغو فیسکل ٹیسٹ دینے پہنچے تو فنگر پرنٹ کرنے ہی ہوا ملان تو سپائی بھرتی میں فرجی وڑا کرنے کے معاملے میں پولیس نے سکروار کچھ ہے اور اب بھرتیوں کو گرفتار کیا ہے ایروپیوں کی پہچار حسار کے کلدیب سنگھ اور راہل کے علاوہ جھجر کے نوین زونی پت کے وکاس روح تک کے سندیق اور نرانہ کے وسیم کے روپ میں ہوئی ہے پولیس پونستانچ میں سامنے آئے ہے کہ ان بھرتیوں کے لکھت پر اچھا دوسروں سے دلوائی ہے موہد رانہ ہتیا کان کو لے کر کے استعمال کی گئی کار کی نمبر پلیٹ تھی فرضی موہد کو لگی بیس گولیاں تو بتاتے کہ ہریانہ کے امبالہ میں امبالہ جگہ دھری نیشنل ہائی وی پر فائرنگ کر موہد رانہ کی حتیہ کرنے کے لیے استعمال کی گئی کار کی نمبر پلیٹ فرضی تھی رات میک جانچ میں پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے گاڑی کے نمبر کا پتہ لگایا اور جانچ کروائی تو یہ بات سامنے آئی وہیں پولیس جلد سے جلد آر اوپیوں کو پکڑنے کے لیے مکھ روپ سے سی سی ٹی وی فوٹیج کا سہارہ لے رہی ہے واردات میں اوپیوں کی گئی کار کس کس روٹ سے آئی تھی اور انجام دے کر کہاں کہاں سے گزری ان سے بھی راستوں پر لگے سی سی ٹی وی کی مدد لی جا رہی ہی ہے چھرکی رادری میں جھوڑوں کو ملے گا مارڈل پونٹ کا لوگ فلڈر کے بعد سشائی میں پریوک ہوگا گاؤں کا دوسر پانی تو گاؤں کا دوسر پانی اب جھوڑوں سے اوور فلو نہیں کرے گا اس پانی کو فلڈر کر کے تو سشائی کی کام میں پریوک کیا جائے گا اس کے لئے پنچائد وی بھاگ کے زلے کے چودہ گاؤں میں مارڈل پونٹ یعنی طالب بنوانے جا رہی ہے ان طالبوں کے نرمال پر آٹھ کرون سات لاکھ روپے خرچ ہوں گے جانتے ہریانہ کا موسم اپ ڈیٹ ہریانہ میں 23 جنوری تک انزلوں میں ہوگی بارس موسم وی بھاگ نظاری کی ہے 56 بتا دے کہ ہریانہ کے انزلوں میں بارس ہونے والی ہے جس میں سے آج صبح سے ہی مہندگرد، سرسہ، فتحباد، حسار بھیبانی، ریواری، پلور، فیداباد کرگرام اور دلی انسیار اور اس کے بعد چرکی دادری، جھر جھر روہ تک جین، کیتھل کو رچھے روز کے بعد چنڈی گڑم، بالا، پنچکولا، کالکا یمنہ نگر، خورک، چھت کرنال، پانی پر سونی پر جلو پر بارس کی قدرگدیاں شروع ہونے کی سمبانہ ہے پردیس میں 23 جنوری تک بارس ہونے کی سمبانہ جتا ہی گئی ہے دھراتل پر دیکھے گی سرسوتی ندی، ہریانہ اور ہمارچل پردیس نے آدھ بدری باندھ کیلئے ملایا ہاتھ بتا دے کہ اب سرسوتی ندی کیول ویدک منتروں یا پرانک خرطکوں میں کی نہیں بلک کی دھراتل پر نظر آئے گی دیو بھومی ہیمارچل اور ہریانہ ملکرے سے پنرزیویت کریں گے پنچکولا کے سکٹر ایک سکٹر پی ریویٹی ریسٹ ہاؤس میں وہیں سکربار کو ہریانہ کے مکہ منتری ملکر اور ہیمارچل پردیس کے مکہ منتری جیرام تھاکر کی موجودگی میں آدھ بدری پانیرمان کے لئے موجودہ سمجھوتا گیاپن پستاشر کیا گیا اس کے تحت تین کلومیٹر لنبی جھیل بھی بنے گی جیند کے ہنڈوا گاؤں میں دو گھوٹوں میں ہوئے بیواد میں ایک کیلاتھی رنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ہتیا نو پر کیس درج اور یعنی کہ جیند میں پیسے کے لئے نین کو لے کر کے ہنڈوا گاؤں میں دو گھوٹوں میں ہوئے جھگڑے میں ایک بھیت کیلاتھی رنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے معاملے میں پیلو گیڑا تھا نا پولس نے گاؤں کے ہی دو پرباروں کے نو لوگوں کے خلاف ہتیا کا معاملہ درج کیا ہے پولس معاملے کی جانچ بھی کر رہی ہے ہریانہ کے کسانوں کے لئے خسکبری فصلوں کے نقصان کی گردابری پوری ملے گا تین سو پچاس پرون روپے کا معافضہ تو ہریانہ کے کسانوں کے لئے خسکبری ہے پردیش میں نومبر مہنے میں ہوئی ادھیک بارس پولو اور بیوانی کی وجہ سے بھرباد ہوئی فصل کی گردابری ریپورٹ پردیش سرکار کے پاس پہنچ گئی ہے منڈا لائکتوں کی اوٹ سے بھیجی گی ریپورٹ کی مطابق پردیش میں قریب ساڑھے تین لاکھ اکر زمین میں پڑی فصل پراکرتک آبدہ کا سکار ہوئی ہے اس کے لئے راج سرکار پرخواہیت کسانوں کو قریب ساڑھے تین سو کن روپے کا معافضہ پردان کرے گی کرک چھتر ویسوی دیالے نے جاری کی ڈیٹ سیٹ دس وہیں بھرباری سے شروع ہوں گی برچھائیں تو کچھتر ویسوی دیالے نہیں آگامی پرچھاؤں کو لے کر دیرٹ سیٹ زاری کر دی ہے کچھتر ویسوی دیالے نہ اسطنا تک اور پیٹر کی کچھاؤں کے اوڈ انک میں پہلے تیسرے و پہلے سمیسٹر کی پرچھاؤں کے ڈیرٹ سیٹ جاری کر دی ہے آپ سمیسٹر کے پرچھائیں دس وہ تیس فروری سے شروع کی جائیں گی ان پریچھوں ہوں آن لائن یا آف لائن مادھیم کو لے کر کے فیصلہ ایک سب تاہ پہلے لیا جائے گا بچوں میں تیجی سے فیل رہا ہے کورونا سنکرمڈ امبالا میں 48 گھنٹے میں 67 بچے سنکرمیت بچوں میں کورونا سنکرمڈ تیجی سے فیل رہا ہے اس جنوری کو سنکرمڈ کے 459 معاملے استعملے آئے اس میں سے 20 ماسوم کورونا کے چبیٹ میں بھی آئے ہیں اسپتال میں کورونا سے جنگ لڑ رہے 71 مریض 49 سنکرمیت ہوم آئیسولیٹ ہیں تو یہ دی ہریانہ کے مکن سماچاروں کی تازہ بولیٹن ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں سیکھ رہیں ذہن